ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیا نے اس سے کہا اے انسان تم نے کئی ہرن اور کئی مرگ کھائے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی جبکہ دوسری نصیحت اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دوگے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد میں تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاک پر جا بیٹھوں گی اب اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ ناجانے چڑیا کیا نصیحتیں کرے گی اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی اور بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھار کا انتہائی قیمتی پتھر ہے اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بہت پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے اگر میں اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سمر جاتی چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاک پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانے سے ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی ہے جسے تم فوراں ہی بھول گئے کہ جو بات ناممکن ہو نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانگ بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا موتی رکھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر افسوس کہ تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خامخوا چڑیا کو جانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر عمل کرو گے تم تو نصیحت کے قابل ہی نہیں یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر سوچتا رہا دوستو وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اکلِ کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے دوستو جن کی زندگی میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے اس شخص کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو اور وہ مالی کے بغیر بیران ہی رہتا ہے